بیٹر مشتاق احمد خان صاحب عاصف محمود صاحب اور دیگر قابل احترام مہمان جو سٹیج پر بیٹھے ہیں اور آپ سب کی قدمت میں السلام علیکم جب کچھ دیت پہلے مجھے عاصف محمود صاحب نے بتایا کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اور اس کتاب پہ وہ مجھ سے بات کروانا چاہتے ہیں تو میں نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے کتاب انہوں نے مجھے کچھ بتایا تو میں نے ان کو میرے حال ان کو یاد ہوگا کہ میں نے ان کو ارز کیا تھا کہ یہ تو موضوع ہے آپ کا اس موضوع پہ تو ابھی پچھلے ہی سال برطانیہ کی جو اکسپورٹ یونیورسٹیہ وہاں پہ ایک ڈیبیٹ ہوئی تھی اور وہاں پہ مجھے بھی بلائے گیا تھا تو وہاں پہ ہم نے بقاعدہ ایک جس طرح پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوتی ہے تو وہ ڈیبیٹ ہوئی اور اس نے یہ قانون جس کے بارے میں آصف صاحب نے کتاب دکھی ہے اور ان کی کتاب میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ جن قوانین کا حوالہ دیا گیا ہے تو ان قوانین پہ وہاں ڈیبیٹ ہوئی اور اس ڈیبیٹ میں انہوں نے پاکستان سے انڈیا سے اور بنگلہ دیش سے لوگوں کو بلائے تھا کیونکہ یہ جس قانون پہ آصف محمود صاحب نے کتاب دکھی ہے یہ صرف پاکستان میں نافذ العمل نہیں ہے یہی قانون انڈیا میں بھی ہے اور یہی قانون بنگلہ دیش میں بھی ہے کیونکہ یہ قانون جو ہے اٹھارہ سو ساٹھ میں برطانوی استعمال نے نافذ کیا تھا اس وقت یہ ایک برے سگیر جو ہے اس کو وہ انڈیا کہتے تھے تو اس انڈیا میں پاکستان بھی تھا اور بنگلہ دیش بھی تھا تو اب اس کتاب کو جب آپ پڑھے ہیں تو اس میں سیکشن ون فورٹی فور کا حوالہ دیا گیا ہے دفعہ ایک سو چوالیس تو وہ صرف پاکستان میں نہیں ہے وہ انڈیا میں بھی ہے برگلہ دیش بھی ہے اور وہ دفعہ ایک سو چوالیس جو ہے وہ اس لیے نافذ کی گئی تھی کہ اٹھارہ سو ستاون کی جنگ عزادی میں جب انگریزوں کو بہت مزامت کا سامنا کرنا پڑا تو ان کے تمام ایکسپورٹ بیٹھے ہیں تو انہوں نے کہا یہ جو اندوستان کے لوگ ہیں یہ ہمارے خلاف بغاوت کرتے ہیں اور ہمیں برا بلا کہتے ہیں مظاہر کرتے ہیں جلوس لکالتے ہیں تو کیسے روکیں تو انہوں نے کہا کہ اچھا دفعہ ایک سو چوالیس لگاتے ہیں پانچ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ کٹھے نہیں مو سکتے تو یہ جو آپ دیکھیں نا اسلام آباد میں بھی دفعہ ایک سو چوالیس لگتی ہے تو وہ جو مجسٹریٹ صاحب ہے وہ کہتے ہیں کہ دفعہ ایک سو چوالیس ہے پانچ سے زیادہ لوگ کٹھے نہیں ہو سکتے یہ دفعہ ایک سو چوالیس جو ہے یہ اٹھارہ سو ساٹھ کے قانون کے ذریعے ہم پر مسلط کی گئی تھی اور مقصد یہ تھا کہ انگریزی استعمار جو ہے وہ ہمیں اپنے خلاف بغاوت سے اپنے خلاف نظامت سے روکے تو انگریز چلے گئے لیکن وہ کانون ابھی تک موجود ہے اور آصر محبوب صاحب کی جو کتاب ہے اس میں یہی ڈیٹیل موجود ہے اچھا اس کتاب میں تو مجھے ایک بہت اچھی سب سے اچھی چیز لگی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو برطانوی استعمار رہے ہیں کہ ہمارے سابق آقا ان کی جو کینہ پر ہوئی ہے نا ان کی کمینگی اس کو بڑے نفیس انداز میں انہوں نے بیان کیا ہے اور اگر آپ کتاب پڑھیں گے تو آپ کے این اور اضافہ ہو مثلا آپ سب جانتے ہیں ٹیپو سلطان کون تھا وہ محصور کا حکمران تھا انگریزوں سے رڑتا ہوا شہید ہوا اور انگریزوں نے ٹیپو سلطان کے دو ساتھی پہ ان کو اپنے ساتھ بھی لالیا ان میں امیر صادق بھی تھا اور سترہ سو ننانمے میں یہ سارا واقعہ ہوا تو آسے محمود صاحب نے اپنے کتاب میں بتایا کہ یہ ٹیپو دراصل ہے کیا ٹیپو کا مطلب کیا ہے تو سنسکرد میں ٹیپو جو ہے وہ ایک ایسے انسان کو کہتے ہیں جو شیر جیسا ہو تو ٹیپو کا مطلب ہے شیر جیسا اور ٹیپو سلطان جو ہے وہ اس کا اصلی نام وہ سلطان فتی علی خان تھا لیکن اس کو ٹیپو اس لیے کہتے تھے کہ وہ شیر کو بہت پسند کرتا تھا اور اس کی جو حکومت تھی اس میں شیر کا نشان بڑا پاکولر تھا جو سکہ رید الوقت تھا اس میں بھی شیر تھا اور وہاں پہ محصور میں اس زمانے میں بہت شیر ہوا کرتے تھے تو وہ شیروں کی دھرتی تھی اور اس میں جو حکمران تھا وہ بھی شیر جیسا تھا شیر کی صفحات کی اس میں شیر کیسی اس میں رو رو دب دبا تھا تو اس کو ٹیپو کہتے تھے اب انہوں نے ٹیپو سلطان کو غردانوں کی مدد سے شہید تو کر دیا لیکن اس کے جو اثرات تھے وہ ختم نہیں ہو رہے تھے تو اب انگریز جو ہیں وہ انہوں نے کہا انہیں ٹیپو سلطان کو مار دیا لیکن ٹیپو سلطان کا روپ اور دب دبا اللہ وہ ابھی تک قائم ہے اس کو کیسے ختم کریں تو انہوں نے اس علاقے میں جو شیر تھے جنگلوں میں انہوں نے شیروں کو مارنا شروع کر دیا اور اعلان کر دیا کہ جو شیر کو مار کے لائے گا اس کو ہم اتنی رقم دیں گے بطور انا تو لوگ شیروں کو مار مار کے انگریزوں کے پاس لاتے تھے اور انگریز جو ہیں ان شیروں کی خال میں بھوسا بھار کے تو ان کی نمائش کر کے تھے اور وہ یہ سمجھ کے تھے کہ شیر کو مار کے اور اس کی خال میں بھوسا بھار کے اور شیر کی توہین کر کے وہ دراصل ٹیپو سلطان کا روپ اور دب دبا اللہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو انہوں نے بڑی ریسرچ کیا اور انہوں نے کتاب میں رکھا ہے کہ اس زمانے میں صرف ایک جو برطانوی فرم تھی اس نے محصور کے علاقے میں سنتالیس ہزار شیروں کا کو مروایا اور ان کی خالوں میں بھوسا بھرا سنتالیس ہزار اور شیر کے چکر میں لوگوں نے چیتوں کو بھی مارنا شروع کر دیا تو تیس ہزار چیتیں بھی مار دیا تو یہ مجھے بڑا انگی کتاب کا یہ پہلو بڑا دلچسپ لگا کہ وہ بتا رہے ہیں کہ جو جو انگریز حکبران تھے ہمارے جنہوں نے ہندوستان پر قبضہ کیا ہوا تھا انہوں نے صرف ٹیپو سردان کا لوگ و دب دبا ختم کرنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں شیر اور چکر قتل کروا دی اور پھر بھی جب بغاورت ہوگی اٹھارہ سو ستاون میں تو پھر وہ ایٹین سکسٹی کا قانون لے کے آئے اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس قانون کو ایکسپلین کیا ہے تو میں نے دفعہ ایک سو چوالیس کا تو ذکر کر دیا تو اس میں مشتاق احمد خان صاحب نے کہا کہ حامد میر صاحب نے وہ حالات حاضرہ پر بھی بات کریں تو میں پس جاتا ہوں مشتاق صاحب کیونکہ وہ حالات حاضرہ جو ہیں وہ اس کتاب میں کنیکٹ ہو رہے ہیں اس کتاب میں جو تفصیلات بیاند کی گئی ہیں تو یہ میں کچھ آپ کی فرمائش اور کچھ بامر مجبوری کیونکہ کتاب میں ذکر ہے ان چیزوں کا تو میں یہ کتاب پر گفتگو کا تقاضی ہے اس کی وجہ سے اب یہ بات کرنے لگا ہوں کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں پہلے سے ایجنڈا ذہن میں سوچ کے آیا ہوں اور اگر کسی کو برا لگے یہاں جو بیٹھے ہیں ان کو تو برا نہیں لگے گا لیکن تو سن رہے ہیں ان کو بہت برا لگے گا تو ان سے پہلے میں معذرت کر کے اور دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ مشتاق احمد خان صاحب کی فرمائش ہے اور کتاب پر ہے اس میں چیزیں کچھ مینشن ہے تو اس وجہ سے میں ذکر کر رہا ہوں تو یہ جو آسین محمود صاحب ہے انہوں نے اس کتاب میں دفعہ ایک سو چوبیس اے کی بھی بیگرونڈ بیان کی ہے ایک سو چوبیس اے آپ کو پتہ ہے نہ کیا ہے بڑی مشہور ہے آج کا جو آج کی حکومت ہے اس کو بہت اچھی لگتی ہے اور اس سے جو پشلی حکومت تھی اس کو تو بہت اچھی لگتی تھی تو ایک سو چوبیس اے کا انہوں نے لکھا ہے کہ ایک سو چوبیس اے جو ہے بغاوت کا قانون یہ بھی اسی اٹھارہ سو ساٹھ کے قانون کا توفہ ہے اور یہ انگریز لے کے آئے تھے کہ جی ایک سو چوبیس اے کے ذریعے جو ہمارے بارے میں گفتگو کرے یا ہمارے بارے میں سدگرمیوں میں ملوث ہو تو اس کو روکنے کے لیے یہ ایک سو چوبیس اے کا استعمال انگریزوں نے شروع کیا اٹھارہ سو ساٹھ کے قانون کے تحت تو جناب اس میں ایک بات میں ایڈ کر رہا ہوں وہ کیونکہ ایک سو چوبیس اے جو ہے وہ برطانوی سامراج کی باقیات اور برطانوی سامراج کا ایک توفہ ہے جس کو ختم کرنے کی ضرورت تھی لیکن ہم اس کو ختم نہیں کر سکے تو اس کے بارے میں میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایک سو چوبیس اے ہے یہ ادھر جو پیچھے آپ کے باہروں میں تصویریں لگیں گے نا ان میں جگہ جگہ ہر تصویر میں قائد عظم آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ جو قائد عظم حمد علی جناہ تھے یہ بھی وکیل تھے تو ایک مہراشترا کے ایک پولٹیکل ایکٹیویس تھے جو ایک میگزین نکالتے تھے گجراتی زبان میں ان کا نام تھا بال گنگا تھر تلک تو ان پر انگریزوں نے انیس سو سولہ میں ایک سو چوبیس اے کے تیاد بغاوت کم قدمہ بنایا تو قائد عظم محمد علی جناہ اس کے وکیل بن گئے اور فورڈ میں جو قائد عظم نے جو جلائل پیش کیے تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو ونٹ ونٹی فور اے کا قانون ہے it's a black law تو پہلی دفعہ جب تلک صاحب کا انہوں نے دفعہ کیا تو وہ ان کو ریسکیو نہیں کر سکے اور تلک صاحب کی رہائی ان کے نہ ہو سکی تلک صاحب کو دوبارہ اسی ایک سو چوبیس سیل میں پھر پکڑ گیا جا کچھ سال کے بعد تو دوبارہ پھر قائد عظم کو اس نے وکیل بنایا تو دوسری دفعہ پھر قائد عظم کو مقدمہ چید گئے مثال میں نے آپ کو اس لیے دی ہے کہ یہ جو انگریزوں کی جو باقیات ہے ایک سو چوبیس اے اس قانون کو بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جناب بطور وکیل اپوز کر چکے ہیں اس کو black law قرار دے چکے ہیں لیکن جو لوگ آج پاکستان کی سیاست میں اپنے آپ کو قائد عظم کا وارث کہتے ہیں وہ جب حکومت میں آتے ہیں تو وہ ایک سو چوبیس اے بلا سوچے سمجھے استعمال کرتے ہیں تو جب آپ یہ کتاب پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جو لوگ آج کے پاکستان میں ایک سو چوبیس اے استعمال کرتے ہیں وہ قائد عظم محمد علی جناب کے ماننے والے نہیں ہیں وہ دراصل ذہنی طور پر انگریزوں کے غلام ہیں کیونکہ وہ اس کا قانون آج تک ہم پہ استعمال کر رہے ہیں اور اس پہ بسد احترام یہ عرض کروں گا مشتاد صاحب ان کی خدمت میں کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے اب آگے آپ چلیں تو اس کتاب میں بہت سے جو اٹھارہ سو ساٹھ کے قانون کے سیکشنز ہیں ان کا عاصل محبود صاحب نے احاطہ کیا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ اس انگریزی استعمال کے مسلط کردہ قانون کو ابھی تک استعمال کرنے کی ایک وجہ احساس کم تری ہے اور جس طرح میرے سے پہلے بھی ذکر ہوا کہ جواد ایس خواجہ صاحب نے اس کتاب کا دباچہ لکھا ہے تو جواد ایس خواجہ صاحب کا ایک لکھا ہوا فیصلہ دوہزار پندرہ میں وہ سامنے آیا تھا اور وہ تھا جو مشتاق صاحب نے بھی ذکر کیا آرٹیکل ٹو ففٹی ون کا تو یہاں پہ جو اب میں بات کروں گا وہ تھوڑی سی آپ کو سخت نحسوس ہوگی لیکن میرے خیال سے یہ جو وکیل طب کا ہے ہمارے ملک کا اس کو اس پر بہت بہت کرنا چاہیے دیکھیں جس احساس کم تری کا ذکر میرے بھائی آصر محمود صاحب نے اپنی اس کتاب میں کیا ہے اور جسٹر جوازرہ فائدہ صاحب نے جو اپنا فورورڈ ہے اس کتاب میں اس میں بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ ہم اردو کو اپنی قومی زبان کیوں نہیں بنا سکیں یہ بڑی خوبصورت بات کیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے دوہزار پندرہ میں فیصلہ دیا کہ آج کے بعد پاکستان کی سرکاری زبان جو ہے وہ اردو ہونی چاہیے اور وہ فیصلہ بھی اردو زبان میں لکھا جو سپریم کورٹ نے وہ فیصلہ لکھا وہ بھی اردو زبان میں لکھا آہ کوکب اقبال ایت وکیل تھے ان کی پیٹیشن پر وہ فیصلہ ہوا اور سپریم کورٹ نے یہ بھی حکم دیا اس فیصلے میں کہ آج کے بعد سپریم کورٹ بھی اپنے تمام فیصلے اردو میں لکھے تو جناب اب آگئے آپ دوہزار تئیس میں اور سپریم کورٹ آف پاکستان آج بھی اپنے فیصلے اردو میں نہیں لکھ رہی اپنے فیصلے انگریزی میں لکھ رہی ہے تو دعوت کے فکر یہ ہے سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان دوسروں پر کو توہین عدالت کے کیس چلاتی ہے ان کو توہین عدالت میں نا اہل قرار دیتی ہے توہین عدالت میں ان کو بند کر دیتی ہے بھئی آپ کو اپنے ہی فیصلے کی توہین کر رہے ہیں ہر وہ فیصلہ جو آج دوہزار تئیس میں سپریم کورٹ کی طرف سے انگریزی میں لکھ کر سپریم کورٹ کی ویب سائٹ بھی انگریزی میں جانے کیا جاتا ہے وہ سپریم کورٹ کے دوہزار پندرہ کے فیصلے کی خلاب انزی ہے اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی توہین ہے لیکن یہ بات کرتا کوئی نہیں کہ کہیں توہین عدالت نہ لگ جائے تو میرے پر لگانی ہے تو آپ لگا لیں لیکن اگر آپ مجھے بنائیں گے تو میں بھی آپ سے یہ پوچھو گا کہ جناب میرے پر توہین لگا دیا ہے آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے اور کل لاہور ہائی کورٹ نے کل لاہور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ جانی دیا ہے اور اس میں یہ دوبارہ انہوں نے کہا ہے کہ دوزار پنگرہ میں جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ اردو کو عدالتی زبان بنایا جائے اس پر امدرہ مت کروائیں کل یسٹرڈے پیر کے دن بھی لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے اور اس میں حوالہ دیا ہے دوزار پندگرہ کے اس قانون کا تو اس میں عرض یہ ہے کہ اس کتاب نے جو جوار اسفالہ صاحب نے اپنے پیش لفظ میں ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ جب میں نے دوزار پندگرہ میں یہ فیصلہ لکھا تو اس وقت انتظار حسین صاحب نے ایک کولنگ میں یہ کہا کہ دراصل یہ پاکستان میں آرٹیکل ٹو ٹوٹی ون کے تحت اردو کو قومی زبان بنانے کی ضرورت ہے لیکن یہ قومی زبان اردو کو نہیں بناتے دفتری زبان نہیں بناتے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ پاکستان کا آئین اردو زبان میں عوام تک پہنچ گیا اگر پاکستان کا قانون اردو زبان میں عوام تک پہنچ گیا تو عوام عوام کو اپنے حقوق کا اپنے رائٹس کا پتہ چل جائے گا اور پھر جب عوام کو اپنے رائٹس کا پتہ چل جائے گا تو پھر جب آپ ان عوام کے ان حقوق کی خلاورزی کریں گے وہ حقوق سلب کریں گے تو پھر وہ آواز اٹھائیں گے تو عوام کو بے شعور رکھنے کے لیے ان کو بے خبر رکھنے کے لیے ان کو گمراہ رکھنے کے لیے یہ جو آئین کا تقاضہ ہے آرٹیکل ٹو فٹی ون کا تقاضہ ہے اور جو سپریم کورٹ کا حکم ہے دوہزار پندرہ کا اس پہ آج تک عمل درامت نہیں ہو رہا اب ہم اس حکمران طبقے پہ تنقیب تو بہت کرتے ہیں اور عمران خان صاحب کے دور میں جب لاہور کے تھانہ شادرہ میں عوسم لیگ نون کے چالیس رہنماؤں کے خلاف ایک سو چوبیسے کا مقدمہ قائم ہوا تو ہم نے اس کی مخالفت کی عمران خان صاحب کے دور میں جب جویل عطیف پہ ایک سو چوبیسے کا مقدمہ قائم ہوا ہم نے اس کی مخالفت کی عمران خان صاحب کے دور میں جب علی وزیر صاحب کو ایک سو چوبیسے میں گریفتار کیا گیا کراچی کی جیل میں بند کیا گیا ہم نے اس کی مخالفت کی تو جب پھر شباہ شریف صاحب وزیران س дух بنے تو انہوں نے بھی ان کی حکومت نے بھی ایک سو چوبیسے کا استعمال شروع کر دیا اور ایک سو چوبیسے کل بھی ایف آئیے نے شکر تریم صاحب پہ ایک سو چوبیسے کا مقدمہ قائم کر دیا تھا اور وہ علی وزیر جو عمران خان کے دور میں گرفتار ہوا تھا ایک ست چوبیسے میں سب مقدمات میں زمانت ہو چکی ہے شباہ شریف صاحب کے دور میں ابھی تک ان کو رحال ہی کیا جا رہا حالہ کہ سارے مقدمے ختم ہو گئے ہیں مشتاق عمر خان صاحب کو پتا ہے کہ پچھلے سال آہ اکتوبر نومبر میں ان کے ساتھ جیل میں ایک ڈیل کرنے کی کوشش کی گئی کہ آپ ہمارے ساتھ ایک معایدہ کر لیں کہ بایر نکل کر آپ ان صاحب کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے جن کے بارے میں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میرے ساتھ جو بھی کیا اسی نہ کیا ہے تو ان صاحب کو پتا تھا کہ علی وزیر باہر نکلے گا تو یہ بھی یہی کہے گا کہ میرے ساتھ جو بھی کیا ہے میں نے کیا ہے تو علی وزیر کی زبان بند کرنے کے لیے ان سے معایدہ کرنے کی کوشش کی گئی علی وزیر نے معایدہ کرنے سے انکار کر دیا بتانا آپ کو یہ ہے کہ علی وزیر صاحب نے سودے بازی نہیں کی ابھی تک جیل کے تو یہ جو ایک سو چوبیس اے ہے یہ عام طور پر جب استعمال ہوتا ہے تو ایک تنقید ہم سیاسی حکومت پر کرتے ہیں لیکن جب بھی ایک سو چوبیس اے کا مقدمہ درج ہوتا ہے تو نام تو سیاسی حکومت کا آتا ہے لیکن اس کے پیچھے کچھ غیر سیاسی لوگ ہوتے ہیں یہ ایک حقیقت ہے اور ابھی بھی یہ جو شیخ رشید احمد صاحب ہے ان پر جو مقدمات قائم ہوئے ہیں مجھے رات کو پتا چلا کہ ان کے بھکلہ نے ان کی فیملی کو بتایا ہے کہ ان کو جیل میں سونے لیے دیتے ان کو تنگ کیا جاتا ہے طرح طرح سے ان کو ڈرائر دھنکایا جاتا ہے تو آپ مسئلس کو پتا ہوگا کہ شیخ صاحب اور میرے بھتلکار اچھے نہیں ہیں لیکن اصول کی بات یہ ہے کہ شیخ رشید کے ساتھ آپ کو جو بھی کرنا ہے قانون کے مطابق کریں علی وزیر کے ساتھ آپ نے جو بھی کرنا ہے قانون کے مطابق کریں لیکن یہ طریقہ کار جو ہے کہ جس طریقے سے برطانی سامراج جو ہے وہ آپ کو آپ کی آزادی کو سلک کرنے کے لیے ایک جابرانہ قانون جو ہے اس نے آپ پر مسلک کیا ہوا تھا آپ کو اس نے غلام بنایا ہوا تھا تو اب وہ چلے گئے ہیں انہوں نے یہ ایک سو چوبی سے ختم کر دیا ہوا ہے اب سیڈیشن لوگ برطانیہ میں استعمال نہیں ہوتا دوزار دوہوں میں انہوں نے یہ سیڈیشن لوگ آئی ختم کر دیا ہوا ہے تو جو قانون ہم پر مسلک کر کے گئے انہوں نے اپنے ملک میں یہ قانون ختم کر دیا لیکن ہم نے ابھی تک یہ قانون ختم نہیں کیا اور ہم اس قانون کو استعمال کیے جارہے ہیں اور اتنے بھونے دانوں میں استعمال کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے اس قانون کے ذریعے ایک دوسرے کا اعتصاد کرنے کی بجائے ایک دوسرے کا شیرہ لوچہ ہے اور ایک دوسرے کو لوگ لہان کی ہے اور اس میں ہم نے اپنی پوری جو قوم ہے اس کو پوری دنیا میں بزنام کر دیا ہے تو اس میں میری ایک گزارش یہ ہے کیونکہ مشتاق عمد خان صاحب یہاں پر موجود ہیں تو ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ویسے وہ مجھے پتہ میرے سے اختلاف نہیں کریں گے کہ یہ تو پارلیمنٹ ہے مشتاق صاحب بڑی میں آپ کا بڑا احترام کرتا ہوں لیکن مجھے یہ بتائیں کہ میں اس پارلیمنٹ کا کیسے احترام کروں جب عمران خان صاحب وزیراعظم تھے تو اس پارلیمنٹ میں ایک بل پیش کیا گیا رضا ربانی صاحب نے بل پیش کیا کہ یہ ایک سو چوبیس کا قانون جو ہے ایک سو چوبیس اے کا قانون ہے اس کو ختم کیا جائے یہ دوزار بیس کی بات کافی ڈیویٹ ہوئی اور سینٹ نے وہ بل پاس کرنی ایک سو چوبیس اے کے خاتمے کا بل سینٹ نے پاس کرنی اس کے بعد وہ بل جو ہے اس کو قومی سبلی میں رہا تھا لیکن اس وقت کی جو حکومت تھی عمران خان صاحب کی حکومت تھی وہ اس کی مخالفت کر رہی تھی تو بل غیب ہو گیا اب اس کے بعد حکومت بدل گئی جس کو آج کل کہ جاتا ہے رجیم چینج تو رجیم چینج کے بعد جب نئی حکومت آئی سپیکر بدلا تو رجیم بانی صاحب نے کوشش کی تعلق ان کا بھی غمران اتحاد سے انہوں نے کوشش کی کہ وہ ایک سو چوبیس اے کے خاتمے کا بل جو سینٹ میں پاس کرنی ہے وہ قومی سبلی میں آ جائے اور قومی سبلی میں وہ بل منظور ہو جائے تو ان کی کوشش کو کامیاب نہیں ہوئی اور وزیر قانون بھی آپ سب کے جاننے والے ہیں وزیر پارلیمانی امور بھی آپ سب کے جاننے والے ہیں اسمبلی میں آپوزیشن بھی موجود نہیں ہے کوئی پریشانی بھی نہیں ہے آپ اس بل کو منظور کر سکتے ہیں اور آپ اس رائے سے اختلاف نہیں کریں گے کہ یہ حکومت جو اس وقت انتہائی لوگوں کو تکلیف بچا رہی ہے یہ حکومت اگر اور کچھ نہیں کر سکتی مگائی ختم نہیں کر سکتی یہ ایک سو چوبیس اے کو ختم کر لے تو کم از کم اس ملک کا جو پڑا لکھا طبقہ ہے قانون دان طبقہ ہے میرے جیسے لوگ ہم اس کی تعریف کریں گے کہ بہت اچھا کیا آپ نے ایک سو چوبیسے ختم کر دی لیکن لگتا ہے کہ نصیب میں ہے ہی نہیں ہے تعریف جب میں نے ایک کولم لکھا کہ آپ یہ ایک سو چوبیسے ختم کر دیں تو مجھے ایک وزیر صاحب نے کہا یار آپ کا کیا شعار ہے کہ یہ ہمارے اختیار میں ہے تو میں نے کہا اگر آپ کیس کے آرمینی ہو تو آپ اسطیفہ لیں آپ حکومت میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں تو جناب مشتاق عبود خان صاحب آپ پہلے بھی ان ایشیوز پہ آواز اٹھاتے ہیں براہ کرم اپنے ارکان پارلیمنٹ جنہوں ہیں آپ کے ساتھی ہیں ان کو جا کے بتائیں کہ اس دور میں اس پارلیمنٹ کی عزت میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا اس حکومت کی عزت میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا آپ مہنگائی کو ختم نہیں کر سکتے عوام کے مسائل کو ختم نہیں کر سکتے کم از کم یہ نو باتیاتی دور کے دو تین قوانین ختم کر دیں جن کا پوست مارٹو کی ہے آسل محمود صاحب نے اپنی اس کتاب میں اگر آپ یہ کر دیں گے تو اس سے آپ کی عزت میں تھوڑا سا اضافہ ہو جائے گا زیادہ نہیں ہوگا تھوڑا سا تو اس کے بعد جب تھوڑا سا اضافہ ہوگا تو شاید پھر آپ کو مزہ آئے اور آپ کو تھوڑے سے اور اچھے اقدامات کریں نہیں میری گزارے شاید مشتاق صاحب کہ وہ رضا ربانی صاحب کا ناپتہ بل گمشدہ بل جو سینٹ نے پاس کیا اس کو آپ قومی سمبلی سے بھی پاس کروائیں کام مشکل ہے لیکن آپ ماشاہدہ بڑی جلت و بہادری سے بہت سے ایشوز پہ آواز بلند کرتے ہیں علی وزیر صاحب کے لئے بھی آپ بھی زیادہ آواز بلند کرتے ہیں حالانکہ آپ کا تعلقوں کی پارٹی سے نہیں ہے لیکن مجھے امید ہے کہ اگر یہ بھی لاپتہ افراد کا بل بھی لاپتہ ہو چکا ہے تو مجھے امید ہے کہ یہ بڑا آسان کام ہے یہ چٹکی بجاتے میں ایک سو چوبی سے ختم کر سکتی ہے یہ حکومت تو یہ آپ کا ٹیسٹ کیس ہے اگر آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں شباہ شریف صاحب کہ آپ ہی پاکستان کے اصل وزیراعظم ہیں تو یہ ایک سو چوبیس ایک ختم کر کے دکھائیں اور آپ ایک سو چوبیس ایک یہ خاتمے کا بل جو سینٹ نے پاس کیا ہے اس کو صرف قومی سملی سے منظور کرنا ہے پچاس پرسنٹ کام ہو چکا ہے باقی صرف پچاس پرسنٹ کام کرنا ہے لیکن اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر ظاہر ہے ہم ہمیں تو پہلے سے پتا ہے لیکن پھر سارے لوگ میں وہ اس بات پر یقین کر لیں گے کہ اصل میں پاکستان کے وزیراعظم آپ نہیں ہیں کوئی ہو رہا ہے